ہیلو دوستوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی جو کی ہے پوہے کی کھیر جو پانچ منٹ پر بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اگر آپ کے گھر اچانک کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ اسے ڈیزرٹ کے روپ میں بنا سکتے ہیں اور یقین مانئے دوستوں یہ پوہے کی کھیر سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کا کبھی کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو بھی آپ اسے جھٹ پڑ سے بنا کر کھا سکتے ہیں پوہے کی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک گلاس ملائی والا دودھ جسے میں نے اُبلنے کے لئے گیس پر رکھ دیا ہے اور یہ ہے آدھا کٹوری پوہا یہ ہے باریک والا پوہا جسے میں پہلے دھو لیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے اسے دھو لیا ہے اس پوہے کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ دودھ ہمارا اب اُبل چکا ہے یہ پوہا بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اور دودھ بھی ہمارا اُبل چکا ہے اب اس دودھ میں میں یہ پوہا ڈال دیتی ہوں پوہا ڈالتے ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں باریک کٹے ہوئے کاجو باریک کٹے ہوئے بادام تھوڑا سا الائچی پاورڈر تھوڑا سا کسا ہوا ناریل کا برادہ اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تین سے چار منٹ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اُبلنے دیتے ہیں اسے اُبلتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں پسی ہوئی چینی ڈال رہی ہوں آپ اس میں اپنے سواد کے انیسار میٹھا ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ کھیر ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے دیکھئے تیار ہے ہماری جھٹ پٹ بننے والی چڑوے کی کھیر اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں آپ اسے گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور فریج میں تھنڈا کر کر بھی کھا سکتے ہیں میں آشا کرتی ہوں کہ آپ ضرور اسے ایک بار ٹرائے کریں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد